سر سی اے ای بل کنجھے شرکات نے پارید کیا پانچ سال کے بعد اس کو لابد کیا ہے چھپ چناؤں کے پہلے اس کو دیکھیں چار سال اور تین مہنے لگے ہیں یہ جو بل تھا سیٹیزنشپ ایمنٹمنٹ بل جو سیٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ایکٹ ہو بنا ادھینیم بنا یہ ڈیسمبر دو ہزار انیس کو لوگ صبح میں اور راجہ صبح میں پارید ہوا ایسے جب ادھینیم بنتے ہیں جو قانون اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ تین مہنے یا چھے مہنے کے اندر بن جاتے ہیں پر نو بار سرکار نے موڈی سرکار نے ایکسٹینشن مانگی سپریم کورٹ سے نو بار ایک بار نہیں دو بار نہیں نو بار اور چار سال اور تین مہنے کے بعد ٹھیک چناؤں کے وقت انہوں نے یہ رولز کی گوشنا کی ہے مقصد کیا ہے مقصد پہلا مقصد ہے دروی کرن ان کی رنیتی چناؤں رنیتی دروی کرن کی ہوتی ہے اور خاص طور سے پسچم بنگال اور حسن کے الیکشن کو لے کر یہ ابھی گوشنا کی گئی ہے دوسری بار یہ ہیڈلائن مینجمنٹ ہے پچھلے دن آپ دیکھ رہے ہیں پہلے الیکٹرال بانڈ پر سپریم کورٹ نے کیا نرنے دیا ابھی ایس بی آئی کو انہوں نے کہا آج ان کو سمیہ سیما دی ہے کہ آج ہی سب جانکاری الیکٹرال بانڈ کو آپ کے ویب سائٹ پر دالنا چاہیے یہ تو بڑا دھکا ہے نا موڈی سرکار کو بہت بڑا دھکا ہے الیکٹرال بانڈ انہوں نے کہا یہ گہر قانونی ہے گہر سمویدان کے خلاف ہے تو اس ہیڈلائن سے بچنے کے لیے اس ہیڈلائن کو دبانے کے لیے انہوں نے سی اے اے کی رولز کی گوشنہ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایک ہی مقصد ہے راجلیتی مقصد چناؤی مقصد دروی کرن کا مقصد صرف بھارت جوڑو نیا یاترہ میں لگتا ہے آپ لوگوں سے مل رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں میڑی پچھل ہو رہی ہیں کیا لگ رہا ہے چناؤوں میں کیا آشار ہماری دیکھیں راحل جی اور گھرگے جی جو ہمارے آدھرمین کانگریس اور دھیاکش ہیں انہوں نے پانچ نیای کی بات کی ہے بھارت جوڑو نیای یاترہ کے دوران جو چودہ جنوری منیپور سے شروع ہوا تھا پہلا ناری نیای دوسرا یوان نیای تیسرا کسان نیای چودہ شرمک نیای اور پانچواں حصے داری نیای اب تک ہم نے کسان نیای کو لے کر حصے داری نیای کو لے کر اور یوان نیای کو لے کر ہم نے اپنی اور سے گارنٹی دی ہے یہ ایک وقتی کی گارنٹی نہیں ہے یہ کانگریس پارٹی کی گارنٹی ہے اور ابھی کل دھولے میں راحل جی اور کل کھرگے جی بھی گلبرگا میں مہیلا نیای ناری نیای کو لے کر جو ہماری گارنٹیاں ہیں اس کی گوشنا کریں گے تو یہی ہماری رن نیتی ہے ہمارا کہنا کیا ہے پردان منتری دیش کو گمراہ کر رہے ہیں سپنی دکھا رہے ہیں امرت کالک پر حقیقت تو پچھلے دس سال انیائے کالکہ مہلاؤں پر انیائے یواؤں پر انیائے کسانوں پر انیائے آپ دیکھ رہے ہیں شمکوں پر انیائے پچھلے ورگوں پر انیائے تو یہ ہے ہماری رن نیتی حالانکہ بھارت جوڑو نیائے آترا راجنیتی کیا آترا ہے ویچاری کیا آترا ہے چناوی آترا نہیں ہے پر کیونکہ چناو آنے والے ہیں اس کا موقع ہمیں ایک موقع ملا ہے تو اس کا فیدہ ہم اٹھا رہے ہیں اور کھرگے جی راہل جی الگ الگ نیتا الگ الگ راجیوں میں جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری اور سے ایک سکاراتمک ہماری جو رن نیتی ہے سکاراتمک ایجنڈا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے پانچ سال میں ہم کیا کریں گے اس کی گیرنٹی آم دے رہے ہیں سر کے اندری منتری امیش شاہ گری منتری ہیں انہوں نے کہا کہ دو جار چوویش کے لیے یہ جو سی اے بل لابو ہوا اسے جو پاکستان بانگلہ دیج کے جو پرطاری تلکسنکھا تھے ہیں ان کو کافی مدد ملے لی کیا ہے اسے کیا فائدہ ہوگا نہیں نہیں دیکھیں اس پر لمبی بحث ہوئی ہے پارلیمنٹ میں بحث ہوئی ہے سپریم کورٹ میں ابھی یہ ابھی بھی معاملہ پڑا ہوا ہے پر اس کو الگ رکھے ادھینیم بنا میرا سوال یہی ہے ادھینیم بنا ڈیبیٹ ہوا بحث ہوئی چرچہ ہوئی مدبید ہیں ہمارے بچار الگ ہیں ہم نے کئی سوال اٹھائے آپ صرف آپ صرف افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان کیوں کیوں کر رہے ہیں شریلنگا آپ نے کیوں نہیں شامل کیا ایسے کئی سوال اٹھے تھے پر میرا سوال یہی ہے آج میرا کہنا یہی ہے چار سال تین مہینے کیوں لگائے یہ رول پہلے کیوں نہیں آیا دوہزار بیس میں کیوں نہیں آیا دوہزار اکیس میں میں کیوں نہیں آیا جب اب چناؤ ہونے والے ایک مہینے باقی ہیں اور خاص طور سے پسچم بنگال میں اور اصم میں جو چناؤ کا باتاورن ہے چناؤ کا ماحول ہے اس کو پوللیرائز کرنے کے لیے دروی گرن کرنے کے لیے یہ کیا گیا سر اگر جیسے انہوں نے جو سی ای بھی لابو کیا پشن منگال کیرال جیسے جو پردیش ہیں تو ان کو وہاں سے کیا فائدہ ہو شکتا ہے پانگریس کے نہیں نہیں دیکھیں ان کو ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے چناؤ کے وقت میں صرف دھروی کرنا پولرائز کرنا دھرم کے نام پر ووٹ مانگنا لیکن ہم رام پجاری ہیں وہ رام یاپاری ہے اور خاص طور سے میرے نام میں دو رام ہیں میرے پہلے رام میں رام ہیں دوسرے نام میں بھی رام ہیں ہم لوگ سب رام پجاری ہیں رام ویاپاری نہیں ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں دھرم کا استعمال کرتے ہیں راجنیتی کے لیے جب دھرم کا استعمال ہوتا ہے یا دروپیوگ ہوتا ہے راجنیتی میں وہ دھرم کو بھی گھٹاتا ہے اور راجنیتی کو بھی گھٹاتا ہے تو ان کی رنیتی یہی ہے ایک ہی ہے پردان منتری کے بھاشن سنیے امیر شاہ کی بھاشن سنیے یہی دروی کرن کی بھاشا ہوتی ہے کیونکہ ان کی رنیتی اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ابھی آج کل دوسری بیٹک ہوئی تھی مجھے پردیش، اسام الگ الگ راجوں کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے آج یا کل دوسری بھی لسٹ آ جائے گی جب ہماری لسٹ آتی ہے ہمارے امیدوار کو واپس نہیں لیتے ہیں پرزان منتری دیکھئے انہوں نے کہا ہم نے ایک سو پچانوے امیدوار گھوشت کیے کتنے انہوں نے واپس لیا اسنسول کا واپس لینا پڑا اتر پردیش میں دو یا تین واپس لینے پڑے تو یہ سب ہیڈلائن کے لیے کرتے ہیں ہماری پرکریہ ہے زلے پر نام آتا ہے پی سی سی پر باتچیت ہوتی ہے سنڈل ایلیکشن کمیٹی کو جاتا ہے وہ سرووچ سنستہ ہے سی سی میں جو نرنے لیا جاتا ہے ہر نام پر بچار ہوتا ہے تو تھوڑا سمیں لبتا ہے ہمارے پارٹی میں انیک آواز ہوتے ہیں انیک لوگ بولتے ہیں بی جی بی میں تو ایک ہی ویکتی ہے ایک ہی آدمی وہ تیہ کرتا ہے آپ کو ٹکٹ بھی ملے گا نہیں ملے گا کیسی ویڑو گوپال جی کا کہنا ہے کہ دھیان بھٹکانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے کیسی ویڑو گوپال جی کا کہنا ہے کہ یہ جو سی ای بل ہے اسے دھیان بھٹکانے کی کوشش بلکل اصلی مدے کیا ہے اصلی مدے بے روزگاری ہے سب سے بڑی سمنسیاں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے بڑتی ہوئے ارثک وشمتائیں ہیں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہیں گے یوہاؤں کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے مہلاؤں کے اتیاجار جو ہو رہا ہے جل جنگل زمین کو لے کر آدیواسیوں پر جو اتیاجار ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے تو یہ سب دھیان ہٹانے کے لیے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ویباجن کاری مدے لیتے ہیں سر سرکار کہہ رہی ہے کہ اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی جو ہو رہا ہے ہم دیس کو دھیان بڑک کر تو پہلے کیوں نہیں کیا میرا سوال یہی ہے نا آپ کانون تو پاس کیا دوہزار انیس میں بحث ہوئی ہم نے اپنا ویچار رکھا لوگ تنتر ہیں سرکار کو بہومت ہے ہمارا کام ہے لوگوں میں جو پریشانی ہیں جو آشنکائیں ہیں جو بھئے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہم اس کو آواز دیتے ہیں پارلیمنٹ ویدیک تو پاس ہوا کانون منہ کیوں آپ نے چار سال تین مہینے اس پر آپ بیٹھے رہے اور ٹھیک ایک مہینے پہلے چناؤ کے پہلے آپ اس کو لاغو کرتے ہیں اس کا مقصد تو راز دیتی مقصدی ہے ایک آخری سوال اتر پردیش شخصے زیادہ لوگ سیٹ والی جگہ ہے تو اس پار اتر پردیش کے لیے اور جہاں سے کانونگریز کو زیادہ سیٹیں نہیں سکتی ہمارے ہمارے اتر پردیش میں ہمارا جن بندن ہے جن بندن میں گڑ بندن نہیں کہوں گا جن بندن کہوں گا کیونکہ لوگ ایک ہوئے ہیں تو سماجبادی کے ساتھ ہمارا جن بندن یہ اپنا دل ایک پارٹ ہے اپنا دل کا ایک حصہ وہ ہمارے ساتھ ہے ریلڈ مثال کے طور سے مرے لیتا ہوں ریلڈ راشتیل لوگ دل تو انڈیے میں شامل ہو گئی ہے پر اصلی لوگ دل تو ہمارے ساتھ ہے ہم جب علیگر میں گئے بھارت جوڑو نیای آترا کے دوران علیگر میں تھے وہاں بینر اور پوسٹر کس کا تھا محلوم ہے چرن سنگھ چودری چرن سنگھ جی کا جو انڈین کو بھارت رتنگ ابھی دیا گیا ہے اور انڈرہ گاندی کا ریلڈ تو بھاگ گئی ہے پر اصلی لوگ دل ہمارے ساتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں انڈیا گڑ بندھن اتر پردیش میں بہت مجبوط ہے اور بی جے پی کے سیٹے میں بھاری گراؤٹ آئے گی